اور بلاخر بلی تھیلے سے باہر نکل آئی یعنی جی ٹی روڈ مارش نے سفر شروع کر دیا ریلی کا آغاز ہوا دن گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ پر جب نواز چریف نون لیگ کے رہنموں کے ساتھ مشاورت کے بعد پنجاب ہاؤس سے نکلے کنٹینر اور ساتھ چلنے والی گاڑیاں سب کچھ تھا تیار نواز چریف کا قافلہ دھیرے دھیرے پنجاب ہاؤس سے روانہ ہوا تو ایدھر ادھر بکھرے کارکن بھی کٹھے ہوئے جبکہ نومنتخب وزیراعظم شاہد خاکان آباسی اور اسحاق ٹار نے اپنی تمام مصروفیات تر کر کے انہیں اس اہم سیاسی سفر پر روانہ کیا توقعات اور خواہشات کے برقس نون لیگ بڑا پاور شو کرنے میں ناکام رہی جس پر نون لیگ کی قیادت کو بھی دھچکا لگا نتیجے میں ریلی کی رفتار سست کر دی گئی مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے نواز چریف کی ریلی ڈی چوک پہنچی جہاں نواز چریف کا خطاب متوقع تھا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا ریلی وہاں سے قیبر پلازا اور پھر جنا ایونیو پہنچی جس کے بعد گاڑیوں کا قافلہ شمساباد مری روڈ پہنچا ریلی کو شروع ہوئے چار گھنٹے گزرے تو سرکاری ذرائع سے خبر آئی کہ سابق وزیراعظم کی ریلی میں آٹھ ہزار پانچ سو فراد شریک ہے جبکہ اس ریلی میں نو سو کے قریب گاڑیاں بھی شامل ہیں نو لیکی ریلی کب اپنی منزل پر پہنچے گی اس پر بھی اب شکوک و شبھات پیدا ہو گئے ہیں اس سست روی سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ جی ٹی روڈ مارچ پزیراعی نہیں سمیٹ سکا